اس چیز کے لیے ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے دائیں سہبائیں انفرمیشن کرنا یہ اپنا نیٹورک بنا رہا تھا اس کو پاکستان لے گئے ہیں جن کو شرمندہ کر کے فوج سے کیک آؤٹ کرا گیا ہے کوٹ مارشل ہو گئے ہیں ان فوجیوں کو اسلام علیکم ٹو آرمان، کیسے آپ سا میرا نام ہے جیمانی اسلام علیکم صحبیٰ هاں کسی آپ سے بلو خیریت سے اور میرا نام ہے اسمان کو ریشی بیلکم ٹورچان کی کیونکہ ہم ویڈیو لے کر رہے ہیں مریت بالسان کے ویڈیو ہی منتلائل ہیں تا بہت زبردست ہے ٹھیک ہے معجر گوڑاف آرکہ سر کی ویڈیو کا حد بندی کو انبزار ہوتا ہے تو آج انہی کی سکشن کے اوپر دیکھتے ہیں کیا مطلب کیا ویڈیو میں کہتے ہیں کیونکہ مریت بالسر خلستان بنانے کا کہہ رہے ٹھیک ہے تو یار مطلب بہت سے ایشوز بنے ہوئے ہیں انڈیا میں تو ویورز پہلے ہی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بعد میں شاہلہ باتے بہتر کریں گے hope you will enjoy this video especially girls on jet بلکہ enjoy تو نہیں کریں گے اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں کیونکہ یہ بہت سیریس ویڈیو یار چاہے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ عویت سمبند کس چیز کے لیے ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے دائیں سبائیں انفورمیشن کرنا یہ اپنا نیٹورک بنا رہا تھا اس کو پاکستان لے گئے ہیں جن کو شرمندہ کر کے فوج سے کیک آؤٹ کرا گیا ہے کوٹ مارشل ہو گئے ہیں ان فوجیوں کو اکھٹا کرو یہ اس کا پلان تھا امرت پال کا پنجاب کو ایسے ٹیک آور کرنے کا اور اس کے جو باپ اس کے اببو بیٹھے تھے وہاں سے ہو نہ ہوئے پاکستان جانے کی کوشش کرے تو اس کے پاس دو طریقے ہیں اگر اس کو دیش سے باہر نکلنا ہے جہن دوستوں میں ہوں میجر گروہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کے ڈیالوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مبھولیے گا دوستوں جتنا امرت پال سنگھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی بہت ہی بڑا کھجور تھا یہ بھائی اتنا بڑا کھجور تھا اس نے کیا کیا کرا میں آپ کو بتاتا ہوں عورتوں کے ساتھ عویت سمبند کس چیز کے لیے ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے دائیں سے بھائیں انفورمیشن کرنا یہ اپنا نیٹورک بنا رہا تھا اس کو پاکستان کی آئی ایس آئی یعنی کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس نے اس کو ٹرین کرا امرت پال سنگھ کو بتایا کہ تم جا کے بھارت میں یہ کرو وہ کرو مانف بم بنانے کی اس نے کیا کرا کہ اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں میں اس نے دی ایڈکشن سنٹر کھولا جیسے کہ پنجاب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کوکین، ہیروین، چرس، افیم یہ سب بہت زیادہ استعمال پاکستان کی وجہ سے ہونے لگی ہے اور ینگسٹرز وہاں کے برباد ہو گئے ہیں آپ نے فلم تو دیکھی کہ اڑتا پنجاب وہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے وہ کہانی سچی ہے بلکت ایسا ہوتا ہے وہاں پہ دی ایڈکشن سنٹر بناتا ہے وہاں پہ جو ڈرگ ایڈکٹ لڑکے ہیں ان کو اکھٹا کرتا اور ان کو بولتا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں مانف بم بننا ہے تمہیں سوسائیڈ بومبر بننا ہے یہ ان کو سوسائیڈ بومبر بنانے کی کوشش کرتا اور ان کو برین واش کرتا ہے وہ ویسی ڈرگ ڈیپینڈنٹ ہیں بھئی جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے چھوٹی سے ایک پڑیا دے دی وہ تو آپ کے لئے چھت سے کھوٹنے کو تیار ہے یہی فوج اکھٹا کر رہا تھا امرت پال سنگھ لیکن یہی نہیں ہے معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا دوستوں اس سے بڑی چیز بھارتی سینہ سے نکالے ہوئے وہ سینک جن کا ڈسپلن خراب تھا صرف ایسا نہیں کہ ان کا ڈسپلن خراب ہے لیکن ایسے لوگ جنہوں نے کسی کا قتل کرنے کی کوشش کری ہو جنہوں نے لڑائی جھگڑے میں کسی کو بری طریقے سے گھائل کر دیا ہو جنہوں نے چوری کری ہو یا کوئی بھی ایسا جرم کرا ہو جس کو فوج اچھا نہیں مانتی فوج نے ان کو فوج سے نکال دیا لیکن ٹریننگ تو ہوئی تھی ان کی فوج میں کیوں بھئی ٹریننگ ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی ٹریننگ تو ہوئی تھی ان کو آتا ہے ایک ایک 47 چلانا ان کو آتا ہے گرنیڈ چلانا گولے بارود کے بارے میں پورا ان کو جانکاری ہے انہی لوگوں کا فائدہ اٹھا ہے امرت پال سنگھ نے اور امرت پال سنگھ نے ایسے کچھ جو برے تھے فوج سے نکالے گئے تھے میں فوجی ان کو کہنا ٹھیک نہیں سمجھتا ایسے روگ ایلیمنٹس ایسے روگ ایلیمنٹس ہوا تھرون آٹ او دی انڈیا نامی ان کو اکھٹا کرا ان کو یہ کہانی سنائی کہ بھائی تمہارے ساتھ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ بھارتی سینہ نے اور بھارتی اسٹیٹ نے بہت برا کرا تم تو اس لائق تھے کہ پتہ نہیں تم کون سے ہونچے پد پہ پہنچ جاتے لیکن تمہارے ساتھ ساجش کری گئی یہ سٹوری سنائی اور ان کو اپنی طرف آکرشت کرا اور ان کا استعمال کرا ٹریننگ میں ہتھیاروں کے بارے میں بم کے بارے میں دھماکوں کے بارے میں تو فوجیوں کو اس نے اکھٹا کرا امرت پال سنگھ نے اور یہ امرت پال سنگھ کا پلان تھا کہ ڈراغ ایڈکس کو اکھٹا کرو مانف بم بناو لڑکیوں کو بلیک میل کرو ان کے ساتھ عوید سمبند لف افیر کر کے ان کو بلیک میل کرو ان سے اپنا کام کراؤ کمیونکیشن کا لوجسٹکس کا جو بھی ہے اور جو ایکس فوجی ہیں جو کی فوج سے نکالے گئے ہیں جن کو شربندہ کر کے فوج سے کیک آؤٹ کرا گیا ہے کوٹ مارشل ہو گئے ہیں ان فوجیوں کو اکھٹا کرو اور ان سے ہاتھیاروں کی ٹریننگ کرو یہ اس بندے کا پلان تھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور پلان بتاتا ہوں امرت پال سنگھ کا امرت پال سنگھ کا دوسرا پلان تھا SGPC کو ٹیک آؤور کرنا SGPC شرومنی گردوارہ پربندک کمیٹی SGPC کو یہ ٹیک آؤور کرنا چاہتا تھا اس کو کئی لوگ سکھوں کی منی پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں یہ غلط لفظ ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کا لیکن کئی لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں نے پنجاب میں بھی سنائے کہ یہ ایک منی پارلیمنٹ کی طرح ہے SGPC بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن SGPC نے کیا کرا کہ SGPC اس کے سامنے بھی بے بس ہو گیا کیونکہ امرت پال سنگھ نے اپنے گنڈوں کو لے کر اس نے دو گردواروں پر اٹیک کر دیا یہ آدمی اپنے آپ کو سکھ کہتا اور اس نے گردواروں پر اٹیک کر دیا اب آپ سوچئے میں آپ کو بتاتا ہوں دفرنٹلی ایبلڈ ہیں یا بہت بزرگ ہیں یا جو وکلانگ ہیں جو آتے ہیں وہاں پہ ان کے لئے کرسیاں رکھ دو کہ آرام سے وہ لوگ بیٹھ کے پاٹھ کر سکیں اس چھوٹے سے مدے کو اس نے اتنی بڑی طول دے دی اور اٹیک کر دیا گردواروں کے اوپر توڑ پھوڑ کر دی اس آدمی نے تو اس کا یہ تھا کہ میں لوگوں کو ریڈیکلائز کروں گا میں لوگوں کو اور زیادہ جس کو کہتے ہیں فنڈمنٹلسٹ بناوں گا اور میں SGPC کو ٹیک آور کر دوں گا پھر پھر یہ کیا کرتا SGPC کو ٹیک آور کرنے کے بعد اس کا پلان کیا تھا دوستوں امرت پال سنگھ کا یہ پلان تھا کہ جو سکھ ہسٹری ہے اس کو میں چینج کروں کیونکہ لوگ ہسٹری سے موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ ہسٹری سے لیسنز لیتے ہیں لوگ ہسٹری سے شکشہ لیتے ہیں سبق لیتے ہیں اس نے بولا کہ اتحاس چینج کر دو سکھوں کا اس کا یہ منصوبہ تھا جیسے پاکستانیوں نے اپنا اتحاس چینج کر رکھا ہے پاکستانی آدھے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان نہیں بنا یہ سمجھتے ہیں پاکستان تب پہلی بار بنا جب 711 میں محمد بن کاسب سندھ آیا لڑنے کے لیے راجہ داہر سے آدھے پاکستانی تو یہ سمجھتے ہیں تو اسی پرکار سے سکھوں کا اتحاس بدل دے گا اور سکھوں کو جھوٹ پٹی کچھ پڑھائے گا یہ اس کا منصوبہ تھا رائٹ تو دو کام پہلے آتمگھاتی بم عورتوں کے ساتھ ان کا غلط فائدہ اٹھانا اور ان کو اپنی آتنگوادی گتی ویدیوں میں استعمال کرنا ان کا ایکس فوجی جو کی فوج سے نکالے گئے ہیں کوٹ مارشل ہو گیا ہے بیٹ ڈسپلن کے لیے اُڑکا استعمال کرنا اور یہاں پہ شروع منی پربندک گردوارا کمیٹی کا ٹیک آور یعنی کہ آمڈ اور پولٹیکل ایک ہتھیار سے اور ایک گردوارے سے یہ اس کا پلان تھا امرت پال کا پنجاب کو ایسے ٹیک آور کرنے کا اور اس کے جو باپ اس کے اببو بیٹھے تے راول پندی میں وہ اس کو ڈائریکشن دے رہے تھے کہ تم اس طریقے سے کرو تو پنجاب کو تم کیاپچر کر سکتے ہو اچھا دوستوں 18 مارچ کو امرت پال سنگھ نے ایک اور کانڈ گر دیا بہت بڑا اس نے گردوارا لوٹ لیا یار ایسا کیسے بندہ آپ پگڑی پہنے اپنے آپ کو سکھ بولے چلو سکھ نہ بھی ہو میں کہہ رہا ہوں یار کوئی بھی انسان گردوارا صاحب تو بھگوان کا گھر ہے اس نے گردوارا لوٹ لیا جلندر میں گردوارے میں گیا پسٹل دکھائی جو بابا جی تھے جو گرنتی صاحب تھے ان کو پسٹل دکھائی یار ایک باد بتا کسی کا گھر ہی لوٹ لیتا کسی سڑک چلتے بندے کو لوٹ لیتا تو نا گردوارا صاحب میں لوٹ مچائی اور آج کی تاریخ میں یہ دو فوٹو دیکھئے دوستو پہلی فوٹو میں مرسڈیز بینز میں اپنے آمڈ باڈی گارڈز کے ساتھ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ گھوم رہا ہے کوئی ہتھیار لہرہ رہا ہے اور یہ جیسے بہت بڑا کوئی مرسڈیز بینز آپ دیکھ سکتے ہیں مرسڈیز بینز کی ایسیو وی میں بڑا شان اور شوقت کے ساتھ امرت پال جو کی کچھ مہینے پہلے دوبائی میں ڈرائیور تھا یہ کروڑوں روپے کی مرسڈیز بینز میں چاہ رہا ہے لوگوں سے سراؤنڈڈ ہو کے اور جب اس کے پیچھے این آئیے پڑی جب اس کے پیچھے پنجاب پولیس پڑی جب اس کے پیچھے سینٹریل ایجنسیز پڑی تو دوسری فوٹو دیکھئے اکیلا چل رہا ہے سڑک پہ چھاتا سے اپنا موہ چھپا کے کہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرا میں میری شکل نہ آ جائے یعنی کی دوستوں شیر کی خال میں گیدل نکلا کی نہیں نکلا بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شیر کی خال میں گیدل نکلا کی نہیں نکلا اور اتنا مرد کا بچہ تھا تو چھاتی پہ گولی کھارتا گرفتاری اپنی دیتا نہیں پولیس آئی بھگ گیا بھائی ہے بھگ گیا اور ایک عورت کے گھر پہ یہ پہنچا ہے اور عورت کا نام ہے بلجیت کور اور پپل پریچ سنگھ جو کی امرت پال کا ساتھی ہے یہ پہنچے اور رات کو اس عورت کے گھر میں رہے کھانا وانا کھایا اس عورت کے بھائی کو پتہ لگا کہ میری بہن کے گھر میں آیا اس کے بھائی نے پولیس کو کمپلینٹ کر دی اب وہ عورت جیل میں ہے اب امرت پال سنگھ بھاگ رہا ہے امرت پال سنگھ بھاگ رہا ہے کبھی ہریانہ کبھی یہاں تو اتراخنڈ میں بھی اس کے پوسٹر لگ گیا ہے ہر جگہ اس کے پوسٹر لگ گیا ہے میں دو تین چیزیں چاہتا ہوں کہ پولیس کرے میری ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے یا تو یہ نیپال بھاگے گا یا یہ پاکستان بھاگے گا ٹھیک ہے نیپال بھاگنے کا سب سے بڑھیا طریقہ وہاں سے ہے اتراخنڈ اتراخنڈ سے آپ کئی جگہ ہیں جہاں پہ آپ پار کر سکتے ہو اگر ہی اتراخنڈ کے اندر گھز گیا اور یہ پہنچ گیا آپ کے بلکل پتھورہ گڑ کے آگے دھرچولہ پہنچ گیا تو سیدھا ایک بریج آتا ہے اور بیچے کالی گنگا ہے کالی گنگا پار کرو نیپال کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو اور بھی کئی پوائنٹس ہیں اور بھی کئی پوائنٹس ہیں میں تو وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جو میں نے فیزیکلی زمین پہ دیکھا ہے یا پھر یہ جائے گا جمہو تو اس کے جمہو میں بھی پوسٹر لگیں جمہو میں بہت بڑی ایک سکھ پاپیلیشن ہے جمہو میں اور یہ جتنے بھی سکھ ہیں جمہو میں اور کشمیر میں یہ کہاں سے آئے تھے ان کی تو جگہ نہیں ہیں یہ لوگ آئے تھے جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج ہوا تھا جب سکھوں کا راج ہوا تھا سکھوں کا راج کشمیر سے لے کر کابل تھا اور پنجاب ونجاب تو تھا ہی لیکن کابل کی اوپر بھی جھنڈا سکھوں نے لے رہایا تھا اور جب کشمیر آئے تھے تو ابھی سکھ وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے تو بہت بڑی ایک سکھ پاپیلیشن ہے جمہو میں ان کے بیچ میں گھل ملکے ان معصوم سکھوں کو بے وکوف بنا کے جیسے اس نے پنجاب میں بنایا ہے اور پھر وہاں سے ہونا ہوئے پاکستان جانے کی کوشش کرے تو اس کے پاس دو طریقے ہیں اگر اس کو دیش سے باہر نکلنا ہے یا تو نیپال سے نکلے گا یا پھر اوپر سے جمہو سے کہیں اور سے نکلے گا ہے کشمیر کی اور اور پھر وہاں سے پاکستان یا جمہو کی اور سے پاکستان تو یہ پولس والے بڑے دھیان سے رہے ہیں اور بڑے دھیان سے دیکھیں اور ہاں آخری میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایک بات یہ جو بھی لنڈن ہائی کمیشن کے سامنے جو جو بھی سی سی ٹی وی پہ آئے سب کی اوپر مقدمہ دیکھئے سب اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں اس میں سے کوئی عرب پتی کروڑ پتی نہیں ہے سب اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ان کی دکانیں بند ہو جانی چیئے ہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہائی کمیشنر انڈیا کا جو ہائی کمیشنر لنڈن میں میں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سر ان کی دکانیں بند ہو جانی چیئے سڑک پہ آ جائیں پھٹے کپلوں کے ساتھ ان کا یہ برا حال کرو ٹھیک ہے اور دوستوں آپ میرا ساتھ دیجئے جو میرے درشک ہیں بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے آپ میرا ساتھ دیجئے آپ میرا ساتھ دیجئے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ جان لگا دوں گا آپ کے ساتھ مل کے جان لگا دوں گا خالستان کو گالی بنا دوں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکہ مطبولیے گا جاہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے مطلب یہ بہت ساری نالجھ تھی اس ویڈیو میں نا مطلب دیکھیں نا جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے پاس سے نہیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں ہر کچھ ایڈیوپ پروپلمز جو ہوتی ہیں جو مطلب پاور ہوتی ہیں وہ اس کو لے کر آتے ٹھیک ہے اور آج بھی اس کے ویڈیوز کے انتر بہت سارے مطلب ان کے بس پروف تھے ٹھیک ہے پروف کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویڈیو کی ایک ایک ٹاپکس کو بتا رہے تھے اور بہت اچھا سا گائیڈ کی ہیں مطلب دیکھیں خلید صاحب کی جو پرابلم ہے وہ ایک انڈیا کے دیش کے لئے بہت بڑی پرابلمز بن گئے ٹھیک ہے تو مطلب سارے جو سکھ برادری ہے وہ بھی کچھ میں بھی کہتے ہیں کہ امریکال سنگھ میں بھی رائٹ ہے لیکن جو انہوں نے بتایا اس سے اس کی جو دسکشن ہے وہ کچھ اور لگ رہے ہیں مطلب بہت ساری انفرمیشن دی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وڈیو میں تو بھائی اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ایکس پوز کرنا مشکل ہوگا تو بہت ساری وڈیوز دیکھنی پڑیں گے شاید اس میں ہمیں بتا چلے گا تو کیا ہے تو ویورس میرا خیال ہے بیسٹ وشیز انڈیا کے لئے اور بہت اشی نولیج تھی اس وڈیو میں سو ویورس ای ہوب آپ لوگو تو وڈیو پسند آئی ہوگی تو وڈیو اگر اچھی لگی ہے تو انہوں نے چکا ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے لائک کا وڈن دبانا سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کو دبانا بلکل نہیں بولنا ہے تو ہم لوگو دیجئے جازت کچھ کہنا چاہتے تو کمنسیشن بلکل خالی ہے تب تک کے لئے سٹے ویڈاس اللہ حافظ